ناظرین جناہ ٹی وی کے ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں ملتان کی سہر پر ہیں اور آج آپ ملتان کا ایک ایسا مقام آپ کو بتائیں گے ایسا مقام دکھائیں گے جہاں پر تاریخ کی تین بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں جی ہاں ناظرین یہاں پر سکندر آزم کو تیر لگا تھا سکندر آزم میں ہزاروں سال قبل جب ملتان پر حملہ گیا تھا تو وہ اسی خونی برچوک پر پہنچا تھا اور خونی برچوک پر یہاں پر اس نے بہت بڑی جنگ ملوئی قوم سے لڑی تھی اور اس جنگ کے دوران یہ کہا جاتا ہے کہ سکندر آزم کو ایک تیر لگا تھا جو بعد میں یہ تیر اس کے لیے جان لیوہ ثابت ہوا تھا اسی وجہ سے اس جگہ کو خونی برچوک کے نام سے اب جانا جاتا ہے یہ ایک تاریخ ہے دوسری تاریخ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہاں پر سکندر آزم کے بعد جب چنگیز خان نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا ایک عظم لیا تھا اس نے اتنی زیادہ قتل و غارت کی تھی کہ یہاں پر سروں کے مینار بنا دیئے تھے اور اس وجہ سے بھی اس جگہ کو خونی برچ کے نام سے جانا جاتا ہے تیسری بڑی جنگ انگریز دور میں لڑی گئی تھی جب انگریزوں نے ملتان پر حملہ کیا تھا انگریزوں کو بھی یہی جگہ پھائی تھی اور انگریزوں نے اس جگہ پر توڑ پھوڑ کی یہاں پر قیلے کی دیوار توڑی اور اس کے بعد یہاں سے شہر کے اندر داخل ہوئے تھے یہ تین بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں اس خونی برچ چوک پر اور ایک تاریخ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب یہ برج تعمیر کیا جاتا تھا تو اس دوران بہت زیادہ جو مواد ہوئی تھی مزدور ملے تھے کیونکہ یہ برج بار بار گر جاتا تھا تو اس دوران ایک جوڑا میاں بیوی نئے شادی شدہ جوڑا تھا انہوں نے قربانی دی اور ان کو تاریخ کے مطابق یہاں پر اس برج کے اندر زندہ چنما دیا گیا تھا یہ چار جو بڑی اس میں حوالے سے مٹس ہیں ملتان کے خونی برچ چوک کے حوالے سے اب یہ جگہ جو ہے ملتان شہر کے اندر ہے اور یہاں پر ساتھ ہی بہت بڑی مچھلی مارکیٹ ہے جہاں پر ہزاروں لوگ روزانہ کے بنیاد پر آتے ہیں یہاں پر مچھلی انجوائے کرتے ہیں اور یہاں کا مچھلی بزار پھرکستان میں مشہور ہے اس خونی برچ چوک کی تمام تر ہسٹری ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کے علاوہ ملتان کی جو دیگر مقامات ہیں ان کی بھی ہسٹری آپ کو اپنی آنے والی تمام تر ویڈیوز میں بتائیں گے نادرم آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی طور پر لائک کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی جائے کا اظہار کیجئے گا جبکہ چینل کو بھی لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہیں